سلام علیکم رحمت اللہ ڈاکٹر عزاز پیزادہ بی ایسی آنر یو سی آر لنڈن اور الحمدللہ پینتی سال سے شعبہ ہومیپیتک سے منسلک ہیں ہمارے ویورز نے اسرار کیا ہے کہ میدہ گیس تضابیت بدعزمی دکار اس کے لیے ویلاگ بنایا جائے تو اس کے لیے آج میں نے چار میڈیسن منتقی کی ہیں ایک تو پہلے نمبر پہ کابو ویس ہے کابو ویج دوسری لائکوپوڈیم ہے تیسری چائنے آف اور چوتھی جو ہے وہ سٹر کولی ہے ان چار میڈیسن کو آپ ذہن میں رکھئے گا میں پہلے تو تھوڑی سین کی تفصیل دے دے تو آپ کو اور اینڈ پہ کھانا بتاؤں گا کہ کھانا کیا کھانا ہے جسے آپ ہمیشہ انشاءاللہ گیس سے بچے رہیں گے تو سب سے پہلے جو کابو ویج ہے یہ دکار بہت زیادہ آتے ہیں میدہ پیٹ ہیوی رہتا ہے بھرا بھرا سا اور انودگی رہتی ہے اور پیٹ تنوہ رہتا ہے گیس درد اور جب لیڑتے ہیں تو پھر اس پہ زیادہ یہ چیز آتی ہے موں میں تھوک بھی بہت زیادہ آتا ہے اور جو سانس ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے تنگ ہو گیا سانس میں تنگی ہوتی ہے چھوٹا سانس ہو جاتا ہے جیسے دمے والے کا ہوتا ہے صبح کی ٹائم پہ تھوڑی سی متلی بھی ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے جو چھاتی کی طرف جاتی ہے اور پیٹ کی طرف جاتی ہے تناؤ بھی رہتا ہے اور بیک سائیڈ پہ چھاتی کے میڈل میں تھوڑا سا نیچے جا کے نا تو وہاں پہ بھی درد ہوتا ہے اور بازکت ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بندہ بے ہوش ہو کے گھت جائے گا جیسے آل فینٹ گون فیلنگ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے میدے میں اور وہ کھانے سے بہتر نہیں ہوتی سٹریس بھی رہتی ہے اور ڈائیزیشن جو ہے نا وہ بہت سلو جاتی ہے میدے کے اندر حازمہ اتنا سوست ہو جاتا ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ چل جاتا ہے اندر سڑانت پیدا ہو جاتی ہے گیس کی وجہ سے تو اب آ جائیں دوسری جو میڈیشن ہے ہماری جو لائکوپوڈیوم ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے تبخیر بنتی ہے کچھ چیزوں سے ڈسپیپسیا سا بن جاتا ہے جیسے کہ کیبج ہے اور بینز ہیں لوبیا سرخ یا دوسرا تو اس میں بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے بریڈ کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن میٹھی چیزیں بس دل کرتا ہے کہ زیادہ کھائی جائیں اور کھانا جو بھی کھائے گا نا وہ کھٹا کھٹا ذائقہ فیل کرتا ہے کھٹے ڈکا رہتے ہیں اور گیس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور ایک بیماری ایسی لگتا ہے کہ جیسے کھانا کھایا پیٹ میں گیس بری تو الٹی ہو گئے اور پریشر پیٹ کے اوپر اور مو کے اندر کڑوا سا ذائقہ رہتا ہے تو ایک دو لکمیں کھانے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ بھار گیا ہے پہلے لگتا ہے کہ بڑی بھوک ہے لیکن دو چار جو ہے نا ایٹنگ ہے وہ سو لیٹل کریئٹس فولنس کہ اب دو چار لکمیں کھائیں گے تو پیٹ بڑا لگتا ہے اور پیٹ کے اندر گیس گھومتی ہے گرگلنگ آوازیں آتی ہیں رولنگ ہوتی اور برننگ ایریکٹیشنز جو گلے کے اندر آتی ہیں جلن کے ساتھ گار آتے ہیں اب جو تیسری میڈیسن ہے ہماری چائنہ یہ بڑی پیاری ہماری میڈیسن ہے یہ عام جسمانی کمزوری کے لیے بھی ہے تو باسکت الٹی آ جاتی ہے یہ ہماری بہت پیاری میڈیسن ہے چائنہ جسمانی کمزوری کے لیے بھی ہے اور جب اس میں الٹی آتی ہے گیس کی وجہ سے تو کھانا جو حضم نہیں ہونا وہ باہر آتا ہے ڈائیسن اس میں بھی بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور بوجھ بن جاتا ہے پیٹ کے اوپر کھانے کے بعد تو چائے پی لیں تو اور زیادہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے بھوک جو ہے وہ لگتی ہے اور فلیٹ تیسٹ ہوتا ہے موہ کا ذائقہ جو ہے نا وہ بلکل نہ فکا نہ مٹھا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ کے اندر ڈارٹنگ جیسے وہ پینے چھو ہو جاتی ہیں سوئیاں چھو ہو جاتی ہیں اس طرح کی پیٹ کے اندر جو ہے نا گیس اور درد ہوتی ہے اور دودھ نہیں پی سکتا یہ بندہ اور بھوک لگتی ہے کھانے کو بھی دل کرتا ہے لیکن وہ کھانا اندر بیسی پڑھا رہتا ہے سہی طرح ڈائیجسٹ نہیں کرتا اور گیس بنتے رہتی ہے بڑا کھٹا کھٹا جا ذائقے کا جو ہے نا وہ ڈکاہ رہتے ہیں بیلچنگ ہوتی ہے تو کسی قسم کی بھی کوئی چیز کھائیں یا کچھ بھی ہو وہ ریلیو نہیں کرتی اور ہچکی ساتھ رہتی ہے اور پیٹ جو نا وہ تنوکہ شکاہ رہتا ہے اب یہ چیز ہے اور جو یہ سٹر کو لیا ہے یہ تین چیزیں اس کی یاد رکھیں کہ جس بندے کو چلدی چلتے ہوئے یا تیزتے سیریاں چڑھتے ہوئے سانس چڑھتا ہے تو سٹر کو لیا اس کو ٹھیک کرے گا پیٹ کی طاقت کے لیے اس سے بہتر کوئی دعائی نہیں ہے ہومیپیٹک میں جو دوسری دعائی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم الف الفہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہوگا کہ بیٹ بڑھائے گا سٹر کو لیا پیٹ کو بہترین طاقت دے گا حازمہ ٹھیک کرے گا آپ کی سانس کی تنگی جو تیز چلنے سے ہوئے وہ دور کرے گا اور سپیشلی تھکاوٹ کو بہترین کر دے گا اور اس کی جو ڈوز ہے وہ کاربو بیج لائکو پوڈیم اور چائنہ یہ پانچ پنچ کترے ہوں گے اور پندرہ کترے سٹر کو لیا کیوں گے یہ تیز کترے آپ کی ایک خوراک ہے صبح دوپیر شام اور اس کے ساتھ گیس کی پرابلم انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہوگی اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کھانا کیا کھانا ہے جتنے بھی مریض گیس ہو لینا ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ دوپیر کا کھانا چھوڑ دیں صبح ایک چپاتی لیکن خوش کو کوئی تیل پراتھا گی اس طرح کی چیزیں نہ ہو اگر ملائی مل سکتی ہے تو وہ ملائی ایک چمچ ضرور لے لیں لیکن ایک چمچ ملائی چار سے چھے چمچ دیں اور ایک انڈا اور سکی روٹی ہو یہ آپ کا صبح کا ناشتہ جو سب سے بہتری ناشتہ چاہے کھے کپ پی لیں اب جو دن کو آپ نے کرنا ہے وہ سلاد کھانا ہے سلاد کے اندر جو بھی چیز آپ کو مل جائے سلاد کے اندر آپ کے کھیرہ گنگلو گجر مولی اور اپنا شملہ میرچ ٹیماتر اس طرح کی چیزیں جو چار پانچ ہے چکندر بھی ہو تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ آج کلو صبح اگر ناشتہ آپ سات آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے ناشتہ کر لیتے ہیں تو گیانہ سے لے کے چار بجے تک یہ بس تھوڑا 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 کر کے کہیں اس پہ زتون کا تیل ڈال لیں اس پہ ہلکیزی کالی میرچ زیرہ ڈال لیں نمک ڈال لیں ٹیست بنانے کے لیے سلاد کو یہ آپ ڈیلی کھائیں آپ کا پیٹھ ٹھیک رہے قبض نہ ہو زور لگا کے پہنہ نہ کرنا پڑے آدھی بیماری ہیں یہاں پہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں رات کو جو آپ نے کھانا کھانا ہے چھے سے سات بجے ساڑھے سات کے درمیان بس یہ ہی ہے ٹائمنگ یہ رکھیں سرخ لوبیا اس کا صرف شوربہ لے لیں کالے چنے اس کا شوربہ لے لیں قدو اس کا شوربہ لے لیں مرگی کا گوشت یا چھوٹا گوشت یا بڑا جو بھی آپ کے عساب میں آتا ہے تو صرف شوربہ لے لیں اگر گوشت میں سے کچھ بھی نہ ملے تو مرگی کے پنجے سر لے لیں اس کا شوربہ بنا کے سکی روٹی کھانی ہے اور یہ خوراک آپ تقریباً دو یا تین مینے چلائیں انچالا گیس وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی باقی پیدل واک جو ہے نا وہ تین سے پانچ کلومیٹر اس کو سلو سلو کر کے بلڈ اپ کریں اور تین سے پانچ کلومیٹر جب آپ اس رینج پہ آ جائیں گے تو انچالا کوئی گیس کوئی ایسی پرابلم نہیں رہے گی ان میڈیشن کو یاد رکھئے جب بھی آپ کو پرابلم ہو تو ایک مینہ ڈیڑھ مینہ دو مینے ان کو لگتار کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے السلام علیکم ورحمت اللہ